محتم ناظرین آپ کا ہوسٹ پروفیسر زیارامی شاہب کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم برعظیم پاکوہن کے عظیم ناول نگار ممتاز مفتی کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں جو الک نگری علی پرکہ ایلی گڑیا گھر لبیک تلاش ان کہی پیاز کے چھلکے گڑی کی کہانی غبارے نظام سکہ ہند یاترہ اوکھے اولڑے اور اوکھے لوگ رام دین کہی نہ جائے سمے کا بندھن روغنی پتلے کے مصنف ہیں وہ خانے وال سٹیشن پر روز کس مقصد کیلئے جائے کرتے تھے اس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب ہند یاترہ کے صفحہ چھرانوے پر فرنٹیر میل کے عنوان سے کیا ہے وہ لکھتے ہیں جب مجھے پتا چلا کہ ہم فرنٹیر میل سے دلی جا رہے ہیں تو میں اس قدر مشتل ہوا کہ مجھے پسین آ گیا آرے تو ہم فرنٹیر میل سے سفرگا رہے ہیں میری زندگی میں فرنٹیر میل کی حیثیت ہمیشہ ایسے رہی جیسے دہاتی کے لئے میلا ہو بلکل ایسے جیسے گجرانوالے کے اردگرد کے دور دراز گاؤں والوں کے لئے بے ساکھی کے میلے کی ہوتی ہے مجھے یاد ہے 1932 میں ٹریننگ کرنے کے بعد میری پہلی تعیناتی خانے وال میں ہوئی وہ مدرسہ جہاں میں پڑھاتا تھا ریلوے سٹیشن کے بلکل قریب تھا ریلوے ٹائم ٹیبل بنانے والوں نے ہم پر یہ حسان کر رکھا تھا کہ فرنٹیر میل کی آمد کا وقت تفریح میں پڑھتا تھا جو ہی ریسیس کی گھنٹی بجتی دو ایک ٹیچر تفریح کے لئے سٹیشن کی طرف اٹھ بھاگتے پلیٹ فارم خریدنے کی ضرورت نہ تھی چونکہ ریلوے کے بابوں کے بچے خانے وال کے اکلوتے مدر سے گورنمنٹ ہائی سکول میں پڑھتے تھے سٹیشن پر پہنچ کر ہم اتمنان کا سانس لیتے تھے کہ ابھی فرنٹیر میل نہیں آئی ساتھ ہی فکر دامنگیر ہو جاتا کہ کہیں زیادہ لیٹ نہ ہو جائے ایسا نہ ہو کہ تفریح تفریح کے بغیر ہی گزر جائے ان دنوں خانے وال کا سٹیشن بہت بڑا تھا جتنا بڑا تھا اتنا ہی ویران خانے وال خالی سٹیشن ہی تھا پیچھے قصبہ برائے نام تھا لیکن سٹیشن جتنا بڑا تھا اتنا ہی ویران تھا اڑتی ریت میں بابو بھوت بنے پھرتے کلی مو پر سافہ باندھے پھرتے مسافر تو کبھی کبار نظر آتے پلیٹ فارم آہیں بھرتا رہتا ہوا سیٹھی امار تھی ماحول دھند آلود جب دور سے فرنٹیر میل کی کوک سنائی دیتی تو ہم اٹھ کر بیٹھ جاتے جیسے آج کل کے نوجوان کو کوک کی بوتل مل گئی ہو پھر ایک چٹی سفید ٹرین زونس اسٹیشن میں داخل ہو جاتی جیسے مٹیال اندھیر سے روشنی کی کرن نکل آئے اس پر ہمارے دل دھک دھک کرنے لگتے اور ہم دیوانہ وار اٹھ کر ٹرین پیمائی کرنے لگتے چہری چہرے گوڑے چہرے تیکھے چہرے کتابی چہرے گول چہرے غمگین چہرے متبسم چہرے آنکھیں ہی آنکھیں شرماتی آنکھیں ڈولتی آنکھیں جھکی جھکی آنکھیں چار آنکھیں مرچیلی متقلم دیکھتی چھیڑتی آنکھیں دفتن اس ریتل سہرہ میں ایک توفانے رنگ و بو انگڑائیاں لینے لگتا ہم من نظاروں کو بھوکی نظروں سے یوں سمیڑتے تھے جیسے بکری درختوں کے پتوں کو نگل کر سمیڑتی ہے تاکہ فرصد میں جگالی کر سکے خانوال میں ہمارے دو ہی مشاغل تھے فرنٹیر میل کی پھلپتیاں پھر جگالی ہی جگالی سرم ناظرین ممتاز مفتی کی کتاب ہند یاترہ سے دو صفات میں نے آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں جو ان کی ذاتی زندگی کے عقاس ہیں اب آپ کا ہوسٹ پرفیسر زیارامش آپ سے اجازت چاہتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آپ ہر آنے والی ویڈیو سے محضوظ ہو سکیں تینک یو ویری مچ اور اللہ حافظ